بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو نہایت ہی عام اور بنیادی باتیں بتائیں گے جس میں آپ کو سنگل گلاس اور ڈبل گلاس سولر پینل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائے جائے گا کہ سنگل گلاس سولر پینل کون سا ہوتا ہے اور ڈبل گلاس سولر پینل کون سا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل فٹنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر سنگل گلاس سولر پینل لگانا ہو تو اس کو آپ چھت پر کس طریقے سے فٹ کرائیں گے اور ڈبل گلاس کی فٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو جو چھوٹے سولر پینل ہوتے ہیں ایک سب چاس وارٹ ایک سو اسی وارٹ ان کے تازہ ترین ڈیٹس کے مطلق بھی بتائیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے تازہ ترین ڈیٹس کیا ہیں اور جو بڑے سولر پینل ہیں جن میں جنکو لونجی کینیڈین جے اے اور اس طرح کی جو دیگر بڑے مشہور برینڈز ہیں ان کے تعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ جب آپ نے اپنے گھار کے لیے کسی سولر پینل کمپنی کا انتخاب کرنا ہے کہ اس برینڈ کے پینل آپ نے خریدنے ہیں تو آپ نے اس کے اندر کون کون سی باتیں دیکھنی ہیں کہ کون کون سی خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے گھار کے اندر جب یہ سولر پینل انسٹال کروائیں تو برپور ان سے فائدہ اصل کر سکیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے گرامی سے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو برواقہ بن سکیں اور آپ ان والماز سے فائدہ اٹھاتے رہیں زیادہ سے زیادہ بہتر اور میاری ویڈیوز بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر سکیں دوستو ویڈیو کا آگاز سب سے پہلے اس بات سے کرتے ہیں کہ جو سنگل گلاس سولر پینل ہیں اور جو ڈبل گلاس سولر پینل ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے جو سنگل گلاس سولر پینل ہیں ان کو مونو فیشل سولر پینل یا سنگل گلاس سولر پینل کہا جاتا ہے جبکہ جو ڈبل گلاس سولر پینل ہیں ان کو بائی فیشل سولر پینل یا ڈبل گلاس سولر پینل بھی کہا جاتا ہے جو سنگل گلاس سولر پینل ہے اس کی ایک ہی سائیڈ پر سیل بنے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ جو ڈبل گلاس سولر پینل ہے اس کی دونوں سائیڈوں پر سیل بنے ہوئے تھے ہیں مضبوطی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو سنگل گلاس سولر پینل ہے اس کے اندر موٹا اور مضبوط شیشہ لگا ہوتا ہے جبکہ ڈبل گلاس سولر پینل کے اندر دو شیشے لگے ہوتے ہیں لیکن جو ڈبل گلاس سولر پینل ہیں ان کے اندر جو شیشہ لگا ہوتا ہے دونوں سائیڈوں پر وہ اتنا مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتا اس چیز کا عمگمان نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر دو شیشے لگے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سنگل گلاس سولر پینل ہے کیونکہ اس کو ایک ہی سائیڈ سے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو اگر آپ کسی بھی جگہ پر لگا دیں گے جہاں پر سورج کی روشنی پار رہی ہے تو وہ بہترین کام کرے گا لیکن جو ڈبل گلاس سولر پینل ہے اس کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے روشنی مہیا کرنی ہوتی ہے ایک سائیڈ سے تو آپ سنگل گلاس کی طرح اگر اس کو رکھ دیں گے تو اس کو روشنی ملتی رہے گی سورج کی جو روشنی ہے تیز روشنی وہ اس کے اوپر پڑتی رہے گی اور وہ بجلی پروڈیوس کرتا رہے گا لیکن اس نے کیونکہ دونوں سائیڈوں سے کرنڈ کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو زمین سے تھوڑا اٹھا کر لگائیں یا پھر اگر زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تو زمین کے نیچے کوئی چمکدار سلور کلر کی یا گولڈن کلر کی ایسی شیٹ لگائیں جس سے روشنی منقص ہو کر سولر پینل کے اس حصے پر پڑے جس کا رخ زمین کی طرف ہے جب اس کو برپور روشنی ملے گی تو یہ بیترین کام کرے گا اگر آپ نے چھت کے قریب اس کو لگایا ہے تو اس پر سفید رنگ بھی کر سکتے ہیں چھت کے اوپر کیونکہ سفید رنگ روشنی کو منقص کرتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بیترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زمین سے آٹھ سے نو فوٹ انچا کر کے لگائیں جس کی وجہ سے روشنی اس کی دونوں سائٹوں پر پڑے گی اور یہ بیترین قسم کا کرنٹ پروڈیوز کر کے آپ کو دے گا اور اپنی برپور ایفیشنسی دکھائے گا آپ کو اس کے علاوہ اگر ابھی بات کر لیں ہم کے جو چھوٹے سولر پینل ہیں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ریٹس نہیں بتاتے ان کے تازہ دنی ریٹس کیا ہیں دوستو جو ایک سو پچاس وارڈ یا ایک سو اسی وارڈ کے جو سولر پینل ہیں ان کے درمیان کیونکہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے اور لوگوں کے اس وقت یہ بہت زیادہ فیوریٹ نہیں ہے زیادہ تار لوگ اس وقت جو بڑے سولر پینل ہیں جو کہ پینتالیس انچ بائی نوے انچ کا سائز کے ہوتے ہیں وہی لگواتے ہیں اس لیے زیادہ تار کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انہی کا ریٹ بتایا جائے لیکن آپ دوست کیونکہ بار بار کمنٹس کے اندر یہ اسرار کرتے ہیں کہ جو چھوٹے سولر پینل ہیں ان کا ریٹس بھی بتائیں تو ایک سو پچاس وارڈ اور ایک سو اسی وارڈ کا جو سولر پینل ہے وہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپے کے درمیان ملے گا جبکہ اس کے مقابلے میں جو بڑے سولر پینل ہیں اگر آپ ان کی افیشنسی دیکھیں تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ قیمت اور کوالٹی کے حساب سے اور اپنی افیشنسی کے حساب سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں چھوٹے سولر پینل کے ریٹ کی زیادہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کمپٹیشن زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دکنداروں نے اس کا جو ریٹ ہے وہ کم نہیں کیا اور اس کے اندر اچھا خاصہ وہ مارجن کما لیتے ہیں ایک آپ دوستوں کا سوال یہ بھی ہے جو کہ آپ دوست اکثر کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہم جب سولر پینل کا انتخاب کریں تو کون سی کمپنی کا کریں اس سولر پینل کے اندر یا اس کمپنی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے دوستو جتنی بھی ٹائر ون کی کمپنیز ہیں ان کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں اس میں خواہ جے اے ہو کینیڈین ہو لونجی ہو یا اس کے علاوہ اور جتنی بھی ٹائر ون کی کمپنیز ہیں ان کا آپ انتخاب کریں یہی کمپنیز آپ کو بہتر ریزالٹ دیں گی انہی کے جو سولر پینل ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ دوستوں کے لیے جس میں میں نے چند ایک باتیں جو ضروری تھیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو اچھی لگیے برائی کرم سے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹنگ بریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو برواق مل سکیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھی گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ